بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریب کے مہمانے خاصوصی ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سردر حسین ورک تھے طلبہ و طالبات میں پینٹنگ آرٹ اور تقریری مقابلے کروائے گے ڈیپٹی کمیشنر نے انٹرڈویزنل پبلک سکولز تقریری مقابلہ میں بچوں کی بہترین کارکردگی کو سرحتے ہوئے کہا کہ انٹرڈویزنل پبلک سکولز تقریری مقابلہ کروانے کا مقصد ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ و طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے اور ان میں جذبہ مسابقت اور زندگی میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا کرنا ہے ہمیں اپنے طلبہ و طالبات کی بہترین خطوط پر ابھیاری کرنی ہے تاکہ وہ اپنی امنی زندگی میں ملک و قوم کی اچھے انداز میں خدمت کرسکیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں انچارٹس پرنسپل ڈی پی ایس سکول ویہاری تنویر ویائست نے اس موقع پر کہا کہ ہم نصابی سرگرمییں انتہائی ضروری ہیں ہمیں اپنے بچوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کی طرف فراگپ کرنا ہوگا تاریخ میں پہلی بار ڈی پی سکول ویہاری میں انٹرڈویزنل پبلک سکولز ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا ڈی پی ایس سکول ویہاری میں انٹرڈویزنل پبلک سکولز مقابلہ کا موقع دینے پر چیئرمن ڈی پی ایس سکول ڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ورک اور سیکرٹری ڈی پی ایس اے ڈی سی جنرل سید وسیم حسن کے مشکور ہیں ڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ورک نے اس موقع پر بہترین کارکردگی پر طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل سید وسیم حسن اور ٹیچرز کو بہترین کارکردگی پر شیڑل سے نواز آ گیا مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں سٹی جانگ نیوز